عزیز طلبہ السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو نصر کے اناثر خمسہ میں سے اے مولانا محمد حسین آزاد کی عدبی حیثیت اور طرز تحریر کی خصوصیات پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ان کے حالات زندگی کا مختصر جائزہ مولانا محمد حسین آزاد 1832 میں پیدا ہوئے اور ان کا سال وفات 1910 ہے دہلی میں پیدا ہونے والے آزاد کے والد کا نام محمد باقر تھا جن کے استاد زوگ سے بہت قریبی تعلقات تھے آزاد نے انہی کے زیر نگرانی تربیت پائی ان کے والد نے اردو کا سب سے پہلا اکبار نکالا امدہ تعلیم و تربیت اور ذوق کی شاگردی نے آزاد کے عدبی مزاج کو پختہ کر دیا اور ان میں زبان شناسی کا روجان پیدا ہو گیا آزاد نے قدیم دہلی کالیج میں بھی تعلیم پائی جہاں ڈپٹی نظیر احمد دہلوی مولوی زکاہ اللہ جیسی عظیم ہستیاں ان کی ہمجماعت تھی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں ان کے والد کو بغاوت کے جرم میں قتل کر دیا گیا اور آزاد بے سورہ سامانی کے عالم میں دردر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے اٹھارہ سو چونسٹھ میں لاہور پہنچے اور یہیں کرنل ہالرائیڈ نے آزاد اور حالی کو نئے عدب اور جدید نظم گوئی کی طرف مائل کیا اور انجمن پنجاب لاہور کی بنیاد ڈالی ان کو ان کی عدبی خدمات کے سلے میں شمس العلماء کا خطاب ملا انیس سو دس میں آزاد کا انتقال ہوا ان کی تصانیف لا تعداد ہیں جن میں آبِ حیات، نیرنگِ خیال، دربارِ اکبری، سخندانِ فارس اور قصصِ ہند نمائیہ ہیں اب بات کریں گے ان کی عدبی حیثیت پر اردو زبان کو خوبصورت الفاظ سے آزراستہ کرنے والے مولانا محمد حسین آزاد اردو عدب کے اناثرِ خمسہ میں سب سے منفرد ہیں انہوں نے تحریر کا ایسا دلنشین انداز اختیار کیا کہ اردو کے سب سے بڑے انشاہ پرداس کہلائے تنقید، تاریخِ عدب، ملکی تاریخ، تحقیق، سفرنامہ اور تمثیلی مضامین کے حوالے سے انہیں اردو عدب میں بڑی اہمیت حاصل ہے اب ان کے طرزِ تحریر کی خصوصیات پر کچھ بات ہو جائے آزاد اردو عدب کے صاحبِ طرز انشاہ پرداس ہیں انہوں نے تحریر کا جو اسلوب اختیار کیا اس کی مثال وہ خود ہیں ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد کوئی ان کے اسلوبِ نگارش کی پیروی کر پایا ہے ان کی نصر میں عدبی شان پائی جاتی ہے ان کے انداز تحریر میں شاعرانہ تخیل نمائی ہے وہ اپنی تاریخی اور علمی تحریروں میں بھی پڑھنے والے کو عالمِ تخیل کی سیر کرا دیتے ہیں ان کی خیال آفرینی کی بدولت کاری ایک تلسماتی فضاء میں پہنچ جاتا ہے جہاں حقیقت میں افسانے سے زیادہ دل فرہ بھی اور دلکشی پیدا ہو جاتی ہے تمثیل نگاری ان کی نصر کی ایک اور نمائی خوبی ہے جس سے ان کی نصر میں رامائی کیفیت پیدا ہو گئی ہے آزاد، بعض صفات اور بے جان چیزوں کو اپنی تمثیل نگاری کی بدولت مجسم صورت عطا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں اسی لئے انہیں اردو کا سب سے بڑا مرقع نگار بھی کہا جاتا ہے اس کی مثال ہمیں ان کے مضمون انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا میں بخوبی نظر آتی ہے جس میں انہوں نے وہم جو کہ ایک انسان میں پیدا ہونے والا وسوسہ ہے اسے مجسم صورت عطا کر دی اسی طرح سے انہوں نے فرشتہ رحمت کو بھی مجسم صورت میں پیش کیا اسی طرح سے اگر ان کا مضمون ہم دیکھیں سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ تو اس میں سچائی اور جھوٹ کو انہوں نے مجسم صورت عطا کی ہے اجازو اقتصار کی خوبی کی بدولت کم الفاظ میں بڑی سے بڑی بات کہنے پر قدرت رکھتے تھے مختصر لفظ میں بڑی سے بڑی بات کہنے پر قادر آزاد اپنی طرز کے آپ ہی موجد اور خاتم تھے آزاد کی ایک اور خوبی ان کی جادو اثر تحریر ہے زبان کی نزاکت، بیان کی لطافت، تشبیح اور استعارے کی رنگینی جس قدر آزاد کی تحریروں میں ملتی ہے اسی کی بنا پر مہدی افادی نے انہیں آقا سخن کا لکب دیا اگر مختصر بات کی جائے تو آزاد اردو زبانوں عدب کے صاحب طرز انشاء پرداز ہیں ان کا انداز ان سے شروع ہو کر انہی پر ختم ہو گیا اسی لئے شبلی نومانی نے آزاد کو اردو مولا کا ہیرو قرار دیا ہے عزیز طلبہ آج کا یہ سبق یہیں مکمل ہوا ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ